بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروفیسر سجدہ ستلی آج لیکچر نمبر سکس کے ساتھ آپ کی فیض بند میں حاضر ہوں آج ہم بات کریں گے چیپٹر نمبر ایٹ سیکنڈ لاس ٹاپک ہے پروگرامنگ لینگویجیز پروگرامنگ لینگویجیز کیا ہیں اس کی کیٹیگریز کیا ہیں ہمارے پاس کون کون سی پروگرامنگ لینگویجیز آویل بل ہے اس پہ ہم ٹیٹیل ڈسکیشن کریں گے چلیں اس ملا کرتے ہیں آج ہمارا ٹاپک پروگرامنگ لینگویجیز پروگرامنگ کے بارے میں ہم نے پڑھا کیا ہوتا ہے کہ یہ سیٹ آف انسٹرکشنز ہوتی ہیں جو ہم کمپیوٹر کو دیتے ہیں جو کوئی نہ کوئی ٹاسک پرفارم کرے گا اکارڈنگلی انسٹرکشنز سیمپل ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ what to do and how to do کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا ہے ہم یہ دونوں باتیں اس میں واضح کرتے ہیں لینگویج کیا ہوتی ہے لینگویج ایک میڈیم ہے between user and computer hardware اگر ہم particularly programming language کی بات کریں programming language کی بات کریں is a medium between user and computer hardware یہ وہ particular set of rules and regulations ہیں اکارڈنگلی ہمیں انسٹرکشنز کو لکھنا ہوتا ہے اور یہ کمپیوٹر سے انٹریکٹ کرتی ہیں اور کمپیوٹر کو انسٹرکٹ کریں گی کہ جو انسٹرکشن پر اڈکولر ہم نے لکھی ہے اس کے اکارڈنگلی یہ ٹاسک پرفارم کریں میں پھر بات کروں پروگرامنگ لینگویج کیا ہے سیمپل is a means of communication is a medium between user and computer hardware user اگر کمپیوٹر سے ہارڈویر سے کمپیوٹر یا کمپیوٹر ہارڈویر ایکی بات ہے اسے انٹریکٹ کرنا چاہ رہا ہے تو ایک درمیان میں میڈیم چاہیے جس کی مدد سے ہم اسے انسٹرکشن دیں جیسے ہم ہماری اور دو لینگویج ہے انگلیش لینگویج ہے مختلف لینگویج ہے ہم کسی نہ کسی کو کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں کو بتانا چاہتے ہیں تو ہم لینگویج کرتے ہیں جس لینگویج کی مدد سے ہم دوسرے کو بات سمجھا سکتے ہیں اسی طرح سے پروگرامنگ لینگویج ہے جو کوئی بھی انسٹرکشن دینا چاہے کمپیوٹر کو with the help of these programming لینگویج accordingly the set of rules and regulations language کے rules کوائدہ زوابط کو فالو کرنا پڑے گا اس کے مطابق code لکھنا پڑے گا اور جب آپ ساری انسٹرکشن لکھتیں گے تو کمپیوٹر اسی کے مطابق پر task perform کرے گا اب ہمارے پاس اس میں مختلف جو main categories جو programming languages کی ہیں وہ ہمارے پاس دو ہیں ایک ہم کہتے ہیں low level programming languages اور ایک ہم کہتے ہیں high level programming languages اس میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں low level programming language کی low level programming language کیا ہے یہ آپ یاد رکھی گا simple یاد رکھی the language that is closed to the computer machine and far from to the user کیا ہے close to the computer machine and far from to the user یعنی کہ computer کے قریب 3 language ہوگی اور user سے دور ہوگی دور یا قریب کا کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ computer machine اس کو understand کر سکتی ہے لیکن user جو ہے اس کو سبج میں نہیں آئے گی اس میں دو ہمارے پاس main جو language آتی ہیں low level programming language ایک ہم کہتے ہیں machine language اور ایک کو کہتے ہیں assembly language machine language نام سے زائر ہے machine language means all the instructions are written in the form of 0 and 1 0 اور 1 کی form میں تمام تر instructions لکھے جائیں گی zeros mean off 1 means on اب جب بھی آپ computer کی بات کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ computer صرف binary language سمجھتا ہے binary means 2 it contains only 2 digit that is 0 and 1 1 first generation language بھی کہتے ہیں pass in execution سے کیا مراد ہے کہ جو بھی آپ کام کریں گے computer فورا اسے understand کر کے اس کے مطابق perform کرے گا پھر سمجھ نہیں آتی نہیں چلے گی جس machine کے لیے آپ نے مرتبہ code لکھا ہے اس پھر particular machine کے لیے یہ کام کرے گی باقی اور کسی machine پہ کام نہیں کرے گی اس لیے اس کو machine dependent language کہتے ہیں high level programming languages جو ہوتے ہیں وہ machine independent کہلاتے ہیں کیونکہ وہ کسی بھی particular machine پہ چلائیں وہ وہ پہ execute کرتے ہیں تو یہ machine language that is the category of low level programming language example کہہ لیں ہمارے پاس دو ہیں low level programming language machine language اور assembly language اب ہم بات کرتے ہیں assembly language assembly language assembly assembly language میں جو ہمارے پاس particular ایک general definition یاد رکھیں کہ assembly language is one step higher than to the machine language one step higher سے کیا امراض ہیں اس میں ہم special words symbols use کرتے ہیں instead of 0 and 1 یعنی کہ special symbols words are used instead of 0 and 1 that is called numanic numanic code کہتے ہیں جیسے addition کے لئے add subtraction کے لئے sub capital letter میں ہوتا ہے assembly language instructions ہیں آپ جو پاگے advanced studies میں جائیں گے وہاں پہ assembly language پڑھیں گے ہم نے یہاں صرف اس کے definition دیکھنا ہے اور particular یہ ہے کیا تو یاد رکھے گا this language is one step higher than to the machine and special words symbols are used in this language that is called numanic اس کو second generation language بھی کہتے ہیں نارملی پروگرامنگ جو ہے لو لیول میں وہ assembly language میں کی جاتی ہے کہ machine language very difficult to work and therefore زیادہ اس میں programmer available نہیں ہوتے machine language جو ہے اس کے بجائے mostly task perform کرتے ہیں کام کرتے ہیں وہ assembly language میں کرتے ہیں جتنے بھی refinement ہوتی سوفٹر کی وہ ساری ساری assembly language میں جا کے کی جاتی ہے اور یہ close to machine آر sorry close to computer hardware machine یہ language ہے یہ تو تھی ہمارے پاس no level programming language اس میں آخری بات جو آپ یاد رکھیں گے وہ یہ کہ machine language میں تو کوئی language translator use نہیں ہوتا لیکن جو assembly language ہے اس میں ایک particular ایک language translator use ہوتا ہے جو اس کم کہتے ہیں assembler جو کیا کرتا ہے assembly language کے code کو computer machine میں convert کرتا ہے یا computer readable form میں convert کرتا ہے کیونکہ جو numanic code ہے وہ zero one میں نہیں کمپیٹر تو صرف zero one سمجھتا ہے اس لئے ہمیں particular اس numanic code کو computer machine میں convert کرنا پڑتا ہے اب یہ بات اب یاد رکھے گا اکثر confused کرنے کے لئے question آتا ہے کہ low level programming language میں language translator use ہوتا ہے تو انسان کے ذہن میں آتا کہ low level تو بہت کمپیٹر ماشین کس میں تو ضرور دنی ہونے چاہیے لیکن ایسا نہیں ہے machine language that is only one language that is used without any language translator یا no language translator is used in machine language but the assembly language that is the type of low level programming language اور اس میں ہم assembler language translator assembler is used to translate assembly language code into machine code ٹھیک ہے low level programming language میں ہمارے پاس کون سا ہے assembler ایک language translator ہے جو کے assembly language کے code کو machine code میں convert کرنے لئے ہم use کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس تھی low level programming languages میں دو type ایک machine language اور ایک ہے particular جو ہم کہتے ہیں low level میں assembly language next چلتے ہمارے پاس high level programming language ہے high level programming language کیا ہوتی ہے that is close to the computer user and far from to the computer machine now user to close to computer machine سے دور ہوگی جیسے کہ C language high level programming language کو اس میں particular دو categories آتی ہیں structure programming language بھی کہتے ہیں اور ایک کو کہتے ہیں object to programming language high level language that is very easy to learn easy to work easy to understandable by the user but it is very difficult for the computer machine user کے لئے آسان ہے english like words جیسے use ہوتے ہیں لیکن computer نہیں سمجھتا اس لئے ہمیں پھر یہاں پہ language translator required ہوتا ہے جیسے interpreter and compiler these دونوں ہم high level programming language میں use کرتے ہیں تاکہ جتنا بھی code ہے اس particular کو ہم computer machine readable form میں convert کر سکی اب اس میں high generation language ہے اس میں basic language COBOL FORTRAN PASCAL C language اور اسی طرح جو fourth generation language object to enter programming language کھیلاتے ہیں جاوا اس کے لابہ C++ کی object to enter programming languages میں آتی ہیں high level programming language میں کام کیا جاتا ہے normally بہت زیادہ programmer بھی ہوتا ہے اس میں کام کرنا آسان بھی ہے اور user کو سمجھ نہ زیادہ آسان ہے کیونکہ user سے قریب 3 language تو یہ تھا ہمارا topic low level programming language high level programming language programming languages کا topic جب بھی ہے آپ پہلے low level programming language کے ورنے بتائیں گے اس سے پہلے بتائیں language ہے کیا low level programming language کیا ہے اس کے دو types لینگویج اور ایک particular assembly language پھر اس کے بعد آپ لکھیں گے لائے 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 اس میں انگلیس لائک ورد یا مانی کوڑ لائے 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 سموری الانگویج کے لائے لائے ڈجinee اس کے میرے particular last چھوٹا تھا topic ہے جسے ہم کے characteristics of high level programming language کہتے ہیں جو ہم نے آج بات کی ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گی تو ہمارا chapter جو ہے مکمل ہو جائے گا تو آج آپ نے جو particular programming languages ہیں اس کے بارے میں اچھی طرح رہنے رکھیں انشاءاللہ next lecture کے ساتھ پھر آدھر ہوں گے last topic discuss کریں گے characteristics of high level programming language اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان مرکھیں اللہ حافظ و امان اللہ